وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے صبائی محتسب آزم سلیمان خان کی ملقات انتظامی امور اور گڑ گورنس پر تباتلائے خیال کیا سرکاری محکموں سے متعلق عوامی شکایات اور ازالے کے طریقہ کار پر گفتگو کی گئی صبائی محتسب نے وزیر علیہ پنجاب کو سالانہ ریپورٹ بھی پیش کی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز پی کے اصاب پر سوار ہیں وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا نو مئے کے مرکزی ملزمان کو سیاست کے لبادے میں چھپنے نہیں دیں گے اپنے جرائم کو انسانی حقوق اور آئین کے پیچھے مت چھپائیں آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ مسلمی لیگ اور اتحادیوں کے لیے 398 ارب 67 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کرنے کا فیصلہ لہا سمیت پنجاب بر میں 26 سکٹس کے ترقیاتی منصوبوں کیلئے فنس مختص کیے جائیں گے محکمہ سہت پنجاب نے بجٹ تجاویز پیش کر دی ترقیاتی بجٹ قیمت میں 76 ارب 61 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز نئے مالی سال میں نئے ترقیاتی منصوبوں کیلئے پانچ ارب 53 کروڑ 45 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی پہلے تولو پھر بولو پنجاب میں حد تک عزت نیا قانون بن گیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا حکومت نئے قانون کے تحت ٹربینل قائم کرے گی چیٹ جیسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے میمبر تائینات کر جائیں گے کوئی بھی شخص حد تک عزت پر 60 دن میں ٹربینل کو شکایت کر سکتا ہے نئے قانون کے تحت فعال سے قبل 30 لاکھ روپے تک جانا بکوایا جا سکے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا قائم اکام سپیکر زہیر اقبال چنڑ اجلاس کی صدارت کریں گے پرائس کنکٹرول پنجاب سیول سرونٹس ترمیمی بل اور ایگری کلچر مارکٹنگ ریگولیٹری ایتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری لیچائے گی کمیشن دو کام لو باسا کا نیا سلوگن باسا ٹھیکی داروں سے سب سے زیادہ کمیشن کھانے والا محکمہ بن گیا آؤٹسورس قیمت میں افسران کی کمیشن کا ریٹ پندرہ فیصد تک پہنچ گیا گل برک، واہگا، شالامار، اچیبلی ٹاؤن نے کام کا پانچ فیصد ریٹ میں پیر رکھ مانگا رائیمنڈ روڈ کی تعمیر میں سرکاری افسران کی مجرمانہ غفلت دو ارب روپے کا منصوبہ بد انتظامے کی بھینٹ چڑ گیا سڑک جگہ جگہ سے بیٹھ گئی نئی ٹائلز ٹوٹ پوٹ کا شکار گٹھوں کے ڈھکن چوری سڑک پر بھی تجاوزات مافیا نے قبضہ کر لیا عید الازہا میں چھے دن باقی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی نایاب نسل کے چطرے، بگرے، بیل اور اوپ توجہ کا مرکز بن گئے شہری سستے اور منپسند جانور کی خریداری میں مصروف، بیوپاریوں اور گاہکوں میں باوتاو جاری سگیہ مویشی منڈی میں بادشاہ نامی بیلوں کی جوڑی کی بھی دھون عید قریب آتے ہی چکن کی قیمت نے اڑان بھر لی مرکی کا گوشت چالیس روپے مہنگا نے قیمت چار سو چوراسی روپے کلو ہو گئی فارمی انڈے بھی دو روپے مہنگے دو سو انتالیس روپے درجن ہو گئے انڈوں کی بیٹی کا ریگ سات ہزار پچاس روپے میں مقرر سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا توفان آ گیا سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ ادرک چھے سو اسی، لحسن تین سو پچاس اور پیاز ڈیڑھ سو روپے کلو پھلوں میں سیپ تین سو، خوبانی دو سو بیس اور فالسہ دو سو روپے کلو میں رفت ہونے لگا جلساز مافیا کا بڑا دھندہ پنجاب فورڈ آثورٹی کے شکنجے میں فورڈ سیفٹی ٹیموں کا چائنیس کی میں جالی پتی بنانے والی یونک پر چھاپا لاکھ روپے مالیت کی چھے ہزار کلو چائے پتی دس ہزار کلو بورا تلف کر دیا مشینریز اپ یونک مالی کا تخلاق حفظ مدرچ شرح سود کم ہوگی یا برقرار رہے گی سٹیٹ بنک مانینٹری فالیسی کا آئلان آج کرے گا مرکزی بنک کی کمیٹی شرح سود کے تائین کے لیے معاشی ایشالیوں کا جائزہ لے گی ذرائع کے مطابق مہنگائی کی شرح میں قدر کمی کے باعث شرح سود میں بھی کمی کا امکان ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا عوام کلگی ریلیف تیس جون تک ٹوکن ٹیکس جرمانہ معاف کر دیا تیس جون تک ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والی گاڑیوں کے مالکان سے کسی بھی قسم کا جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا ایکسائز ڈائریکٹر محمد آصف کی جانب سے مراصلہ جاری ریلی ملازمین کی ڈی ایس آفیس سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ کیا گیا ریلی کی قیادت پریم یونین کے صدر انور شیخ اور لاہار ڈوین کے صدر فیاض احمد نے کی پاک دھرتی کے دفاع کے لیے جوان فرض پر پلپان بیدیاں روک شہید کیپٹن محمد فراز علیاز کی نماز سے جنازہ آدھا فوجی اعزاز کے ساتھ سپرت خواف پاک خوچ کے جوانوں نے گن سلیو پیش کیا نماز سے جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اور کمانگر لاہور وفاقی وزراء اور آئی جی پنجاب کی شرکت شہباز شریف نے شہید جنازے کو کندھا دیا قبر پر کھل چڑھائے شہباز شریف نے شہید کیپٹن کے والد کو گلے لگا کر دیلاسہ بھی دیا حضیر اعظم نے اہل خانہ کی درخواست پر گاؤں کا نام کیپٹن فراز علیاز کے نام سے منصوب کر دیا موڈل گاؤں بنانے کا اعلان شہید کیپٹن فراز علیاز کا 19 جون کو نکاح تھا قرآن کریم جو ہے وہ اس بات کی گوائی دیتا ہے جگہ جگہ ان کو مردہ مت کو زندہ ہیں تو اپنے لیے بھی اور آپ پورے خاندان کے لیے جنت میں سب کے لیے مقام بنا گئے ہیں اللہ ہمیں آپ کو زبر دے یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گا کیپٹن فراز کا خون رائے گا نہیں جائے گا شہدان نے عرض پاک کے لیے عظیم قربانیہ دی ہیں ملک دیفاع پر جان قربان کرنے والے قومی ہیرو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنے ہے کہ اللہ تعالی خوش نصیبوں کو شہادت کا درجہ دیتا ہے شہید کیپٹن فراز علیاز سارے خاندان کے لیے جنت میں مقام بنا گئے پاکستان کے نشمنوں کا مکمل فراز شہر میں سورج آگ برسانے لگا درچہ حرارت 42 ڈگری تک مہنچ گیا جلسہ دینے والی گرمی سے شہری نے ڈھال محکمہ موسمیات کی رواہ ہفتے پارا چھالیس ڈگری تک جانے کی پیش کوئی آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں شدید گرم موسم میں شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے خسرہ، ہیٹ فیگ، گیسٹو اور خسرہ کے مریضوں میں اضافہ شہر کے مختلف ہسپلالوں میں سینکڑوں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کہ بیوہرین کا شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ محکمہ محولیات پنجاب کا پلاسٹک بیکس کے خلاف کریک ڈاؤن چار روز میں تین ہزار چھ سو ستاون کلو پلاسٹک بیکس قبضہ ملی کے چار ہزار سات سو نینانوے مقامات پر چھاپے لاہور سے سات سو اکہتر کلو پلاسٹک بیکس مختلف دکانوں سے اٹھایا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں ہمارا اسلام اور میں ہوں شہباز صادری ہیڈ لائنز آپ نے جانے بھولٹن کا باقائدہ غاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اور صبائی محتسب آزم سلیمان خان کی ملاقات ہوئی ملاقات میں انتظامی امور اور گوڈ گووننس پر تبادنہ خیال کیا گیا سرکاری محکموں سے متعلق عوامی شکایات اور ازالی کے طریقہ کار پر گپتگو کی گئی صبائی محتسب آزم سلیمان نے مریم نواز کو سالانہ ریپورٹ بھی پیش کی سینیٹر پرویز رشید سینئر وزیر مریم آرنگزیب پرنسپل سیکرٹری وزیرعالہ سالد زفر ڈال بھی اس نوقع پر موجود تھے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اور صبائی محتسب آزم سلیمان خان کی ملاقات ہوئی ہیں ملاقات میں انتظامی امور اور گوڈ گوونرز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے سرکاری محکموں سے متعلق عوامی شکایات اور ازالی کے طریقہ کار پر گفتگو بھی کی گئی ہے صبائی محتسب آزم سلیمان نے مریم نواز کو سیلانہ ریپورٹ بھی پیش کرتی ہے اسی پر مزید ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کریں گے وقاس غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے وقاس اپ ڈیٹ کیجئے گا ملاقات کا حوال اور جو اس میں سلانہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کیا کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے آج بلکل مریم نواز سے صبائی محتسب آزم سلیمان خان نے ملاقات کی ہے ملاقات میں صبائی محتسب نے انتظامی امور اور گوڈ گوڈر سے وقالی سلانہ ریپورٹ بھی پیش کی ہے اور یہ گوڈ بھی پیش کی ہے کہ ٹھال سے دران کتنی شکایات کا جو ہے وہ عدالہ کیا گیا اور گوڈر کے لیے جو اس آمار کی ہیں اس سے بھی وزیرہ کو عطا کیا ہے اس وقال پر وزیرہ مریم نواز سے کہنا تھا کہ ہر شہریکی سلویس کا جیسا وسائل روکی منانے کے لیے پورے اظرم ہو جبکہ عوام کی اس قائعات کے لیے سے مزید بہتر میکنیزم جو ہے وہ بنایا جائے گا جی ٹھیک ہے وقاس غوری شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے